بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مونگرے اور کیمہ پکانے لگی ہوں آدھا کلو مونگرے میں نے دھو کے رکھے ہیں صاف کر لیے تھے اس کے بعد دھو کے یہ دیکھیں جو بڑے زیادہ تھے ان کو چھوٹا کر لیے گیا بہت بڑے تھے ان کے تین تین ٹکڑے ورنہ دو دو ٹکڑے کر کے یہ اتنے اتنے پیسز کر کے رکھ لیتے ہیں یہ آدھا کلو تھے یہ ایک پاؤں چکن کا کیمہ میں نے لیے بیو کا مطن کا یہ اپنی پسند ہے جو آپ ڈالنا چاہے ایک میڈیم پیاز یہ کاٹ کے رکھا ہے لسہ ندرک کی پیسٹ جو اس میں ڈلنی ہے یہ تقریباً ایک ایک ٹی سپون بھار کے میں نے لیے یہ حلدی سوکا دنیا ایک ٹی سپون مرچیں سرخ اور نمک اور یہ ٹماٹر میڈیم وہ کٹ کے رکھا ہے اور یہ آئل جو ہے نا پکانے کے لیے یہ بھی اپنی مرضی ہے نمک میڈچ گھی اپنی مرضی سے ڈالیں جتنا آپ کھاتے ہیں اب میں پیاز براؤن کروں گی اور اس کے اوپر کیما ڈالوں گی آپ کو پھر دکھاتی ہوں یہ پیاز اور لکھ ندرک میں ڈال کے یہ براؤن کر رہی ہیں بچ لائٹ براؤن ہی کرنا ہے زیادہ ڈالک نہیں کرنا کیونکہ پھر ہنڈیا کا کلر ڈالک ہو جاتا ہے یہ بہت یہ بہت یہ بیاز براؤن ہو گئے ہیں لسنہ درب کی پیسٹ بھی یہ اب تھوڑا سا چھینٹا میں پانی کا پہلے لگاؤں گی اور اب اس میں میں یہ چکن ڈال دیں یہ ویسے آنسی بات ہے جو پانی کا چھینٹا کہ یہ بتانے باری کوئی بات ہے یہ اس لیے کہ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ پانی کا چھینٹا نہیں لگاتے یہاں گے میں جس سے اس کا کلر دیا وہ ڈالک ہو جاتا ہے اس لیے یہ نئے جو بچے سیکھنے والے ہیں ان کے ضروری بتانا ہے کہ پانی کا چھینٹا ضرور لگائیں یہاں بھر دیں سوکا دھنیا نمک مرچے ابھی نگا کے ساتھ ہی گا جائے گا لیکن تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو پھر یہ مرچیں اور ٹوماتر یہ پھر ڈالنے اب دو میل کے لیے تھوڑی اسی آنچ پان کچھیں دو میل کے لیے دو میل کے لیے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد مونگرے ڈالوں گے یہ دو ڈائی منٹ پکانے کے بعد اب اس کو اچھی طرح بھون لیں دو میل کے لیے کیمہ تھوڑا چکن کا ایسے موٹا موٹا ہی لینے تاکہ بیٹ میں اسے نظر آئے زیادہ بھریک نہیں دینا اگر بیپ یا مٹن ہو اس کو البتہ ایک گلاس پانی ڈال کے پہلے گلانے کیمہ کو اس کے بعد یہ مونگرے ڈالنے ہیں لیکن اس کو چکن کی کیمہ کو گلانے کی ضرورت نہیں اس کو بس اچھی طرح بھون لوں گے جب یہ گی اچھی طرح چھوڑنا شروع ہوگا تو پھر مونگرے ڈالوں گے یہ اب دیکھیں یہ گی چھوڑ دی ہے اب میں مونگرے بیچ میں ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن 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 آدھا چھوڑ چونکہ ساپ ہوکے کام ہی رہ جاتے ہیں اس لیے آدھا چھوڑ مونگرے لے یہ اپنی پانی میں گلیں گے مونگرے پکتے ہیں مونگرے بھی چھوڑتے ہیں اور چکن بھی چھوڑے گا اس کو پانی نہیں لگانا بلکل کیونکہ پھر وہ مزا نہیں آتا بس اس کو درمیان نہیں آنچ پہ آپ یہ پک جائیں گے پھر اس کے بعد بلکل کے لیے اگر آپ نے ہرادنیا اور مرچیں ڈالنیاں ٹھیک ہے لیکن اس میں ضرورت اتنی کوئی نہیں ہوتی چلیں جی اب پکنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گے یہ تیار ہو گئے ہیں مونگرے اب میں ڈیش آٹ کرنے لگی ہوں یہ میں نے ڈونگے میں ڈال دیں گے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اگر پسند آئیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کریں